بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم CHM 631 کا کورس اور ایک تین حصوں میں مشتمل ہے ایک انمار سپیکٹروسکوپی جو ڈاکٹر صاحب آپ کو پڑھا رہے ہوں گے دوسرا ESR سپیکٹروسکوپی جو ڈاکٹر فکرونی صاحب کو پڑھا رہے ہوں گے تیسرا حصہ سپیکٹر آف ٹرانزیشن میٹل کمپلیکسز جس کا تیا پانچ ہے جیسے آپ سے پہلے کہا کہ میں کر رہا ہوں تو اس کورس میں بہت ساری کونسپچول باتیں ہوتی ہیں تینوں حصوں میں اور اسپیکٹروسکوپی جو سپیکٹر آف ٹرانزیشن میٹل کمپلیکسز میں بہت ساری کونسپچول باتیں ہیں یہ بات ہم پہلے بھی سمجھ لیں پہلے بھی آپ سے بات بھی جیسے کچھ لیکچرس کے میں نے لیے بلکٹر آف سیم نے بھی کچھ لیکچرس نہیں ہوں گے تو اس میں ایک کورس کے اندر ہم کونسپٹ کلیر کرتے ہیں اور ہم ریزرٹس یوز کرتے ہیں بہت سارے جو فیزشیسٹ کے ریزرٹس ہیں نا ہم ان ریزرٹس کو استعمال کریں تو ہم ان کو استعمال کرنا ہوں کہتے ہیں نا کہ ہمیں عام کھانے سے مطلب ہے پیڑے گننے سے مطلب ہے تو ہمیں بہت زیادہ depth میں جانے کی ضرورت نہیں ہے بس ہم اس کے ریزرٹس یوز کرنے یہ یوں آرہا ہے depth میں جانا چاہے تو جا بھی سکتے ہیں وہ بھی بوکس آویلیبل ہے اور آپ کو کچھ بوکس بھی میں نے آپ کے فولڈرز میں شیئر کر دی ہیں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ اور چھوٹے چھوٹے بوکس ٹائپ کی چیزیں بھی ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں شرائیوان ایٹکن کی انورگینک ایمسٹی کی بک ہے اس کا چپٹر ٹوینٹی سے مطالب ہے اس کے علاوہ بھی بکس ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں جس میں آپ کو یہ ٹاپکس مل جائیں گے اسپیکٹرم جو آتا ہے لائٹ کا ہم یوں بھی اسپیکٹرم کی بات کریں گے اسے الیکٹرونک سپیکٹرسکوپی کہتے ہیں اور مولیکیوز جو عام دوسرے مولیکیوز ہوتے ہیں ٹرانڈیشن میٹر کمپلیسز کے علاوہ وہ تو مولیکل اوربیٹر تھیوری وغیرہ ایسے ان کے سپیکٹراز انٹرپیٹ ہو جاتے ہیں لیکن ٹرانڈیشن میٹر کمپلیسز کے سپیکٹراز ان کے ذریعے اسے انٹرپیٹ نہیں ہو سکتے کیونکہ ٹرانڈیشن میٹر کی اپنی کوارڈنیشن کیمسٹری ہوتی ہے اس کے اپنے انرچی لیولز ہوتے ہیں تو اس کی بیسس پر اس کو سمجھنا ہوتا ہے اب جو تھیوریز کوارڈنیشن کیمسٹری کے بارے میں ہم نے اب تک سمجھی پڑی ہیں وہ جس ہے لیگنڈ فیلڈ تھیوری ہے اور ویرنس بانڈ تھیوری ہے مسئلہ یہ کہ تھیوریز کچھ ازمشن کی بیسس پر ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوتا جیسے ہم کانٹم نمبر کی بات کرتے ہیں کانٹم نمبر ایکٹرون کا ب谈تا ہے اس پنج کا بات لگہ لیکن ہمارا حال ایک 는ہ کام نہیں بنتا اس بھی نہیں بنتا کہ کانٹم نمبر ایکٹرون کی موجود کی تو پتاتا کہ کونتے شہو میں موجود ہے لیکن ایک الیکٹرون دوسرے الیکٹرون سے متاثر بھی ہو سکتا ہے یعنی ایک آرمیٹل میں الیکٹرون ہے اور دوسرے آرمیٹل میں دوسرے الیکٹرون ہے تو یہ ایک دوسرے کو متاثر کر سکتے ہیں یعنی ایک دوسرے پر انٹر الیکٹرونک ریپلجن آ سکتے ہیں جس کی وجہ سے انرجی پروفائل چینج ہو جاتا ہے تو اب جب انرجی پروفائل چینج ہو جاتا ہے تو پیکس وغیرہ یا اسپلیکٹرم وغیرہ وہ بھی چینج ہو جاتے ہیں سپلٹ ہو جاتا ہے بعض دفعہ چینج ہو جاتا ہے بعض دفعہ براؤڈ ہو جاتا ہے تو یہ سب کی سب باتیں صرف اس سیمپل کانٹم نمبر کے سمجھ دینے سے کافی نہیں ہوگی تو ہمیں اور مزید کانٹم نمبر سمجھنے ہوں گے جیسے ایک آگے سپن اورپٹ کپلنگ کا ہمیں بات آئے گی اس کو ہم استعمال کریں گے اس سے پہلے ہم یہ دیکھ لیں گے یہ بات آپ سب کو اچھی طرح پتہ ہوگی تھوڑا سا دھرہا لیتے ہیں یہ لائٹ جو ہے ہم جو کلر دیکھتے ہیں بسیکلی یہ وائٹ لائٹ ہم اس پر ڈال رہے ہیں یہاں سے وائٹ لائٹ آ رہی ہے یہ ٹیٹینیم کا ایکو کامپلیکس ہے ایکو کامپلیکس ہے ڈی ون اس کی کمپوزیشن ہوتی ہے اور ڈی ون اور ڈی نائن کامپلیکس اس کیلئے اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے کیونکہ اس میں ایک الیکٹرون ہوتا ہے تو دوسرے الیکٹرون کی طرح سے رپلجن نہیں ملتی ٹی نائنے بھی ایک الیکٹرون کی ویکنسی ہوتی ہے تو دوسرے الیکٹرون کی وجہ سے کوئی خاص رپلجن کا فاملہ ہوتا نہیں تو خیر اس کی مثال لے لیتے ہیں یہ لائٹ وائٹ آ رہی ہے اور یہ گرین پورشن جس میں اپزاب ہو جاتا ہے یہ پورا ویسیفل ریجن ہے اس پیکٹرم میں تو گرین پورشن اس کا اپزاب ہو گیا تو جو نہیں اپزاب ہوتا وہ بلو اور ریڈ پورشن ہے بلو اور ریڈ پورشن اس میں سب کراس ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے مکس ہو کہ یہ ہمیں پر پر کل رکھا نظر آتا ہے یہ کامپلیکس ٹیٹینیم ایکزائیکو کامپلیکس لیکن وینیڈیم کے ہم کامپلیکس کی بات کریں تو وینیڈیمی کامپلیکس یہ اگر ہم ٹی ٹو جی ای جی کی طرح کر لیں جیسے یہ ٹی ٹو جی اور ای جی جو کہ کرسپیٹرین تھیوریہ میں بتاتی ہے تو اس میں تو خالی ایک الیکٹرون یہاں سے یہاں جائے اور دوسرا جہاں دو ہی بینڈ آنے چاہیے لیکن یہ بینڈ دو سے زیادہ آتے ہیں لیکن یہاں دو بینڈ نظر آتے ہیں یہ کیونکہ ویزیبل سپیکٹرم ہے اگر ہم ٹو ایٹی سے سے اور آگے جائیں تو ٹو فیفٹی پہ ہمیں ایک اور بینڈ نظر آئے گا تو یہ تین بینڈ کیوں ہیں کیا وجہ ہے اس طرح کے بینڈ آ رہے ہیں تو یہ سب کے سب بیسیکلی الیکٹرون کی ارینجمنٹ کی بنیاد پر ہیں اسی طرح ہم ڈی ٹی ٹرانزیشنز کے بات کرتے ہیں تو اب D1 میں جیسے بھی بات آئی ٹیٹینیم کی کمپلیس کی D3 کے اندر بھی یہی مسئلہ ہے D4 میں بھی یہ مسئلہ ہے کہ یہ اسپیکٹرم کے پیس پھر یہاں دو آ رہی ہے تو یہاں زیادہ کیوں آ رہی ہے یہ براڈ کیوں آ رہا ہے اسی طرح D5 اور D6 کو دیکھیں آپ رڈ کلر سے لکھا ہوا ہے کہ اس کو زوم کیا گیا ہے یعنی اس کے سکیل کو بڑھا دیا گیا ہے زوم کر دیا گیا ہے اگر اس کو اپنے سکیل پہ لے آئے تو یہ سکریمنٹ سٹیٹ لائن نظر آئے ان باقی سسٹم کے مقابلے میں تو یہ کیوں اتنے کم انٹنسٹی کے پیکس آ رہی ہوتی ہیں اور اسی طرح یہاں اس طرح کے D8 میں پیکس کیوں آ رہی ہے اتنی زیادہ D9 میں کیوں آ رہی ہے تو یہ ساری باتیں ہمارے اس پرانے نظام سے حل نہیں ہوں اسی طرح جیومیٹریکل شیپ کی بیسس کے اوپر بھی پیکس کا شیپ کا چینج ہونا سب کچھ موجود ہے تو وجہ کیا ہے جو میں نے ابھی پہلے بتایا کہ لیگنٹ فیلی اوائنس بانٹ تھیوری میں ہمارا بڑا سٹرانگ ازمشن یہ ہوتا ہے یہ جی انٹرلیٹرونک رپلجن نہیں ہے لیکن دراصل ہوتی ہیں اور ان کے ہونے کی وجہ سے ہر ارنجمنٹ کی اپنی اپنی الیدہ الیدہ انرڈجی لیولز ہوتے ہیں انرڈجیٹکس ہوتی ہیں تو الیٹرون الیٹرون رپلجن جو سپلٹ کرتے ہیں لیگنٹ فیلیٹ ٹرانزیشن کو ان کی ڈیفرنٹ انرڈجیز ہیں اور یہ انرڈجیز ایک نیا نظام ایک نیا سسٹم انرڈجی رسٹیبیشن کا انجندریٹ کرتے ہیں اس میں انرڈجی لیولی ایسٹیٹ کو ترم ہم کہتے ہیں اور اس کے لیے ہم یوز کو سمجھ سکتے ہیں کہ ہم پی ٹو پانپیگریشن جب نے کلاس میں بھی کیا تھا پی ٹو پانپیگریشن ہے اس کو ہم مختلف طریقے سے پی آرپیٹل میں دو ایلیکٹرونز کو آرینج کرتے ہیں تو کل پندرہ طرح سے یہ آرینجمنٹ ہوں گا ان کو پندرہ مایکرو سٹیٹس کہتے ہیں ہم نے سٹٹیکل ترمہ دارے ہیں پھر ہی مایکرو سٹیٹس پڑھیں یہ وہی ہے پندرہ طرح سے ان دو ایلیکٹرونز کو پی آرپیٹل میں آرینج کیا جاتا ہے پھر ہم نے اس کو کراس کر کے ہم نے کہا تھا س پی ٹی ایف س اور پ و پلس و قراص کر دیں اجو سٹیٹس کراس کر دیں یہ مائنس ون اور مائنس وی یہ دونوں ختم کر دیں تو یہ ایک دی اس کو سنگلیٹ ڈی کا ٹا اگر آپ کو یاد ہو اسی طرح آگر ہم اب یہ بچا پلس ون اور ایک زیرو یہاں سے اور مائنس ون ایک یہ لے لیں تو اب ہو جائے گا ایک بی کا پھر ایک اور یہ سے پلس ون لے لیں پھر زیرو اور مائنس ون یہ لے لیں ایک اور بی اور ایک اور یہ پلس ون ہے اور پلس زیرو اور پھر مائنس ون تو یہ ایک اور پی تین پی ہو گئے اور ایک زیرو بجی ہے اس کو سنگل سے ایک ایس کہیں گے تو دو ڈی ایک دی تو سنگلٹ ڈ کہہ تے ہیں ٹیپ لٹ پی تین پی ہیں ٹیپ لٹ پی کہیں گے اور ایک ایسے تو سنگلٹ ایس کہیں گے یہ پندرہ ماکروشیٹ اس طرح سے دسٹیبیوٹ ہے جائیں گی ٹرم میں اب ان ٹرم میں جیسے یہ کیا جارہا ہے سنگلٹ ڈ کا مطلب کیا ہوا ہے کہ پانچ ادد جو ماکرو شیٹ ہیں ان کی انرڈی ایک طرح کی ہے اور نو ادد ماکرو سٹیٹ کی انرڈی ایک طرح کی ہے ہے وہ ایک گروپ بن گیا اور ایک مائکرو سٹیٹ ہے اس کی اینرڈی مچھوڑ ٹوٹل ڈینیوٹسی کتنی مائکرو سٹیٹ موجود ہے اس طرح موجود کی جانتی ہے ہر لیول اور جیسے میں آپ کو بتایا کہ capital s کو zero سے رینیوٹ کرتے ہیں capital p کو بند سے یہ term کی لیبلنگ ہے یہ d کو اس طرح اور f کو اس طرح اور g کو اس طرح اور اس کی بھی دی جنرے سی ایسی موجود کیا ہے کہ کتنے مائکرو سٹیٹ موجود ہے کسی ایک کیا مجھے اب ڈی ٹو کانفیریشن بھی ہم نے کیا گلاس میں کیا تھا کہ اس میں ہم نمبر آف مائکرو سٹیٹ ٹوٹل ڈوڈوائی باہن تھی یہ میں نے جو نمبر آف مائکرو سٹیٹ مانو کرنے کا سٹیٹسٹ کی کرنا نا کاملہ تقریبا وہی استعمال کیا سٹیٹ ہائی مائکرو سٹیٹس موجود میں اسی طرح 103 ڈیسی سی ایک ہم کہے تو 120 ڈیفور 20 مائکرو سٹیٹس ہوتی ہے اور D5 میں 252 آئے ہمیں ملتی ہیں اب یہ جو mics�� pres bisher D1 D9 ان دونوں microstates کے اندر جواطرمز ملتی ہیں وہе w a a کیوں حالت hyeth jail دونوں میں ایک جیسے کہ ملتی ہیں D2 D8 ان دونوں کی الگلک مثالیں ہیں الگلاана کمپ لیکس ہیں ان کے اندر جو ہمیں ملتے ہیں وہ یہ والے ملتے ہیں اور D3 اور D7 ان کی ان کی microstates جوو Aceive z tema یہ ملتی ہیں اس طرح D6 اور D5 کی مائکرو سیس پراؤنس مستی ہوجے ملتی ہیں اور D10 کی یہ D5 کے لیے یہ ہیں یہ درستہ مسمیچ ہوگی یہ D5 کے لیے ہیں اور یہ D10 کے لیے ہیں یعنی یہ جو ہیں یہ واضح یہ ان دونوں کے لیے ہیں D4, D6 تو یہ D1, D9, D2, D8, D3, D7, D4, D6 یہ کیوں ہی کسے کے ساتھ ایزمبل کرنے ہیں کیا مچا یہ بھی ہمیں کانگی سے ڈسکس کرنا ہے اچھا جناب ہم تھوڑا سا انرڈجی کا ڈسٹریبیشن دیکھ لیں ویسے تو P orbital کے ہم بات کریں تو یہ انرڈجی تھی لیکن کیونکہ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ آپس میں انٹر الیکٹرونک رپلجن ہے تو صرف انٹر الیکٹرونک رپلجن کی وجہ انٹر ایتنی رائز کر جائے اس کے بعد ایک دوسرے کا اور مزید اثر ہوتا ہے یہ جو رائز کرتی انرڈجی یہ کہلاتی ہے نون انگلر ڈیپنڈنسی آف انٹر الیکٹرونک رپلجن انٹر الیکٹرونک رپلجن تو ہے لیکن انگلر مومنٹم کا کوئی اثر اس پہ نہیں پڑھ رہا ہر الیکٹرون اپنا انگلر مومنٹم رکھتا ہے لیکن اگلے سٹیپ پر کیا ہوا کہ انگلر مومنٹم بھی چینج ہو گیا تو یہ آپس میں ان کی انرڈجیز چینج ہو گیا پھر آگے سپن آر بیٹ کپلنگ ایلیس کپلنگ جیسے کہتے ہیں کہ ایک سپن اور آر بیٹ کپلنگ یعنی سپن اور مومنٹم اور آر بیٹ کپلنگ آپس میں ملے گی کپل ہو کر مزید ان میں تقسیم ہو جاتی ہے یہ اور آگے ہم پڑھیں گے اس کو یہ سال میں سے زیادہ ضرورت پڑھے گی ہمیں شاید کم پڑھے سب لاس کے لیکچر میں اس کو ہم دیکھ لیں گے اب یہ اسی طرح سے مزید پھر یہ ٹرم جو ہے کرسٹل فیلڈ یعنی لیگنڈ کی موجودکی میں لیگنڈ کی جو جو میٹری ہوگی ہے ابھی اوکٹائٹل جو میٹری تو یہ اس طرح دسٹیبیوٹر ہے یہ بھی ہم آگے دیکھیں گے تفصیل سے یہ ٹی ایٹ کانفیگریشن کا ہے ریپلٹ ہے پھر آنڈ سٹیٹ ہے پھر یہ مزید اس کو نوربٹ کپلنگ سے ہو جاتی ہے اس کی بھی ہمیں ایسے سے میں نے کہا کب ضرورت پڑے گی لیکن بہرہ تھوڑی بہت ہم اس کو ڈسکس کر لیں گے لیکن یہ جو دسٹیبیوشن ہو رہی ہے ٹرم کی وہ کس بیسس پہ ہو رہی ہے یہ لیگنڈ کی موجودکی لیگنڈ نہیں ہے تو ہم اپنا کنارے پہ بیٹھا ہوئے لیکن جا آئین کے ساتھ لیگنڈ آ گیا تو اب اس کی جنرے دسٹیبیوشن پروفائل سرہ سے دسٹیبیوٹ ہو جائے گا ابھی جو پچھلی بات ہوئی تھی کہ پی ٹو کانفیگریشن یہاں پر ہے لیکن کیونکہ اب انٹر ایلیٹرانی ریپرزہ نے لیا گا اب یہ یہاں پہنچ جائے گا یہاں آنے کے بعد مزید اس کے اندر کیا ہو جائے گا جناب دسٹیبیوشن ہو جائے گی اور مزید دسٹیبیوشن ٹرمز کی بنیاد پر ٹرپلیٹ پی سنگلیٹ پی کی طرح سے ہو جائیں گے اور پھر آگے جو ہے وہ سپن آر بیٹ کپلنگ کی وجہ سے اور مینگنیٹک فیلم میں رکھیں گے تو یہ بلکل اور سپریشن ہو جاتی ہے کیونکہ اس آر بغیرہ میں شاید ضرور پڑھتی ہے تو یہ جو بھاری بات ہوئی تھی کہ دی ون دی نائن اور دی تو دی ایٹ اور دی تھی دی سیون اور دی فور دی سیکس یہ بلکل اس سے اسے زیزیمبل کر رہے ہوتے ہیں یہ بیسیکلی ہول فارمالیزم ہوتا ہے ان کے ملنے والی ٹرمز ایک جیسی ہوتی ہیں جیسی اس ڈبلٹ ڈیس کی گراؤنڈ سیٹ ٹرم ہے دونوں کی گراؤنڈ سیٹ ٹرم میں سے فری آئین کی یہ ہی ہوگی جب فری آئین میٹل موجود ہوگا میٹل آئین ابھی کامپلیکس نہیں آیا یعنی کامپلیکس نہیں بنا لیگنڈ نہیں آیا تی ٹو دی ایٹ کی یہ ہی ہوگی تی ٹری تی سیون کی یہ ہی ہوگی تی فور دی سی وی اور باقی انرڈیز بھی یہ ہی ہوگی باقی جو ٹرم سے وہ یہ ہوگی یہ جو ہیں یہ تو لیگنڈ کی موجودگی میں آتا ہے یعنی اگر اوکٹائٹ اور کاؤنڈ لیگنڈ آئیں گے تو یہ اس طرح سے ڈسٹریبیوٹ ہو جائیں گے مزید یہ والے ٹرمز جائیں تو یہ کہلاتا ہے ہول فارمیل سم یعنی اس کا مطلب ہے کہ ہم انرڈی نیول ڈیگرام جو آگے ہم پڑھیں گے اور گیل ڈیگرام یو عطان عبر سمارو ڈیگرام تو ہم ڈیٹو کی ڈیگرام سے ڈیٹ کو ڈیٹو کی ڈیگرامی ڈیٹو کانٹرپٹ کر سکتے ہیں ڈیٹو کیونسی کو اس طرح کی جو ٹرم ہوتی ہیں اب یہ قوارٹ اف یہ بھی ہے قوارٹ اف یہ بھی ہے یہ ڈیٹو کیا ڈی کچھا یہ ڈیٹو کیا ڈیٹو کیا تو قوارٹ اف تو اپنی جگہ رہے گا لیکن اس سے مزید جنریٹ ہونے والی جو انرڈی لیول دن آپ اس کا قارٹرٹ ٹی ون گراؤن تھا اور قارٹرٹ ای ٹو ایکسائٹیڈ تھا تو دی سیون میں یہ اُلٹا ہو جائے گا یہ قارٹر ای ٹو گراؤنڈ ہو جائے گا جو کہ وہاں ایکسائٹیڈ تھا اور یہ گراؤنڈ والا اوپر ایکسائٹیڈ بن جائے گا یہ ہول فارملز ہے یعنی انرڈی لیول تو وہی رہے گا لیکن جو دی جنری سی ریموو ہوتی ہے اس دی جنری سی ریموو ہونے پر جو انرڈی لیول کا جو سٹیٹس ہے وہ بلکل انورٹ ہو جاتا ہے اسی طرح اگلی مثال میں ہم دیکھتے ہیں یہ دی ٹو دی ایٹ ہے یہ ٹیپلٹ ایپ یہ سٹیٹ ہے اور کیا ہوا کہ یہ ٹیپلٹ ایپ اپنی جگہ پہ ہے ٹیپلٹ پی اپنی جگہ پہ ہے وال فارملز کا مطلب یہ نہیں کہ یہ ٹیپلٹ ایپ اوپر چلا جائے گا ٹیپلٹ پی نہیں چلا جائے گا یہ اپنی جگہ موجود ہے لیکن ہوا کیا کہ ٹیپلٹ ایپ جو کہ لیگن کی موجود کی جیسے اس کی اندر مزید اسپلیٹنگ ہو رہی تھی اس میں ٹیپلٹ ٹی ون نیچے تھا اور ٹیپلٹ ٹی ایٹو اوپر تھا تو ٹی ایٹ کے اندر یہ الٹا ہو جائے گا ٹیپلٹ ٹی ایٹو نیچے اور ٹیپلٹ ٹی ون اوپر ہوگا آپ تلاب سکانو ڈیگرام یا اورگل ڈیگرام آپ نے یہیئے پھنامنا یہ مسر بارہ دیکھ سکیں گے اسے whomال فارمالیزم کہتے ہیں اب جی آگے ہم آتے ہیں تو یہ مزید اور perspective کرنے کے لئے energy level energy 또 calculate کیسے ہوں یہ تو بات آئی تھی کہ ٹی اگر کوئی انٹر اٹر اٹsekلریپلگن نہ ہو تو وہ یہ ہوگا لیکن کیونکہ انٹر اٹر 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 پر جن ہوتی ہیں جیدہ اس کی اننیجی اتنی بڑھی آتی یہ پورشن کیا پر جاتا ہے انٹر اٹھارنٹو ہے لیکن نون اینگلر آرگٹر لمومنتم کی بنیاد پر اینگلر آرگٹر مومنتم لیکن اگر میندر مومنتم کی بات کریں تو اب یہ انرجی لیول مدیر اس طرح سے سپلیٹ ہو جاتے ہیں جو ہم نیٹی تو کلی دیکھیں triplet f triplet p singlet g a singlet s ٹھیک ہے اور d8 کے لیے دیڑک لیے یای دیو کی لیے یہی پروفائل ہوتا ہے یہی ارینجمنٹ ہو گی صرف کیا ہوگا triplet f جو مدیر لیگن کی وجہ سے سپلیٹنگ ہو ہوگی وہ invert ہو جائیں گے یہ invert نہیں ہوتے آپس میں یہ آپس میں invert نہیں ہوتے ہول فارمل دے سکتے ہیں اب یہ energy levels کیسے calculate کی جائیں گے تو پھر physics نے parameters نکالے ہیں کچھ parameters کا system کہہ رہا تھا راکہ parameter جیسے یہ a b c a جو show کر رہا ہوتا ہے na a یہ show کر رہا ہوتا ہے angular independent inter electronic revolution اور b اور c angular dependent inter electronic revolution parameter یہ بتا رہے ہوتے ہیں تو یہ equations اس طرح لوگوں نے فیضیش اس نے معلوم گر کے بتا دی energy levels کی آپ a اور b اگر آپ کو molecular iron کے لیے پتا ہوگا یا آپ کے coordination compound کے جو metal ہے اس کے iron کے لیے آپ کو a اور b کے value پتا ہوگی تو آپ estimate کر سکتے ہیں کہ کتنا کیا energy ہوگی اور اس کے experimental value بھی ہم اسپیکٹرم سے دیکھ سکتے ہیں تو یہ کہلاتے ہیں راکہ parameter اور دوسرے short layer kundan یا kundan اور short layer parameter کہلاتے تھے اس میں ایک ہی جگہ f0 اور b کی جگہ f2 اور c کی جگہ f4 ہوتا ہے لیکن بہرحال یہ parameter اس کا نظام مختلف ہے اس کو آپس میں آپ relation کر سکتے ہیں یہ راکہ parameter ہیں یہ راکہ parameter ہیں اور یہ اسی کے short liquid parameter ان کو آپس میں relate کرنا ہو تو یہ relationship ہے a is equal to this and b equals to this and c equals to this اس طرح system کو change کرتے ہیں ہمیں اس چکر میں نہیں پڑھنا یہ energy نکالنی ہے کیا کرنی ہے لیکن ہمیں پتا ہونا چاہیے کیونکہ ہم دیکھیں اس موکس میں پڑھیں گے تو ہم confused ناؤس کی یہ سب باتیں آپ کو بتائیے آ دیں اور یہ باتیں آپ سیٹس کے پہنچ چکی ہیں تو یہ ہے جناب کہ energy levels اب اس طرح estimate کے جائیں گے calculate کے جائیں گے اور اس طرح سے ہم اینرژی دیکھر اندیں ہاتھیں گے